زمین کیا آسمان بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے زمین کیا آسمان بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تُو نے زبان سے گھر کیا توہید کا دعویٰ تو کیا حاصل زبان سے گھر کیا توہید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بطے پندار کو اپنا خدا تُو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آباب عزیبکار میں ہوں قضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر قضر عباس اس چینل پہ آج کر میں رمہ اقبال کے کلام کی شرعہ پیش کر رہا ہوں تو یہ بانگے درہا کی نظم نمبر چونتیس تصویر درد کے سلسلے میں تیسرا لیکچر ہے اور اس میں اس نظم کے بند نمبر پانچ اور چھے کی تشریح پیش کی جائے گی تشریح کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے میل کا آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور کمنٹ کیا کریں یار پتا چلتا ہے کون دیکھ رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں اقبال کیا رفعت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے یعنی یا ہندوستان کے بسنے والو تم نے اپنے دل کو بلندی کی لذت سے آشنا نہیں کیا اپنے دل کو بلندی کی لذت نہیں دی کیا رفعت کی دل سے نہ کیا رفعت کی لذت سے دل کو آشنا تُو نے گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تُو نے تُو نے اپنی زندگی پستی میں گزار دی کیسے نقش پا یعنی پیر کا نقش ہمیشہ پستی میں رہتا ہے بلندی پہ تو کبھی نہیں جاتا رہا دل بستہ محفل مگر اپنی نگاہوں کو کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تُو نے تُو نے اپنی نظر کو محفل میں باندھ کے رکھا یعنی اپنی حدوں کو تُو نے پار نہیں کیا حد سے باہر نہیں نکلا یعنی یہ قیدی کی مانن تُو زندگی گزار رہا ہے رہا دل بستہ محفل دل بستہ محفل کا مطلب کیا ہے یعنی تیرا دل محفل سے بندہ ہوا ہے تُو محفل سے بندہ ہوا ہے مگر اپنی نگاہوں کو کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تُو نے محفل کے باہر اپنی نگاہوں کو حیرت آشنا نہ کیا حیرت سے واقف نہ کیا مطلب یہ ہے کہ اپنے اصولوں کوائد پہ لگے رہے کسی اور کی طرف نظر نہ کی کسی اور کو دیکھ کے تم نے ترقی نہ کی اہل یورپ نے اتنی زیادہ ترقی کر لی مگر تم اپنی لکیر کے فقیر بنے رہے ترقی نہ کر سکے فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداوں پر یعنی تُو نے اپنے دل کو حسینوں کی ادا پہ فدا کیا حسینوں کو دیکھ کے تُو دیوانہ ہوتا رہا مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تُو نے دل کے آئینے میں تُو نے اپنی ادا نہیں دیکھی اپنے اقمال نے کہا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سوری شرِ آدم ہے ضمیرِ کن فقہ ہے زندگی یا پھر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ ہے زندگی تُو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یعنی تم نے دوسروں کے حسن پہ اپنے آپ کو فدا کر دیا مگر اپنا حسن نہ دیکھا دوسروں کی صلاحیتوں سے تم متاثر ہوتے رہے مگر اپنی صلاحیتوں پہ تم نے کبھی غور نہ کیا تاثب چھوڑ نہ دا دہر کے آئینہ خانے میں تاثب چھوڑ دے تاثب کا مطلب ہے اپنے قبیلے کی بیجا طرف داری اور دوسرے کی بیجا مخالفت یہ کام تُو چھوڑ دے دہر کے آئینے میں یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تُو نے یعنی جس کو تُو برا سمجھ رہا ہے یہ تیری تصویر ہے یہ انسان کو ہی تُو برا سمجھ رہا ہے یعنی اقبال کا جو ابتدائی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں ہندو مسلمان سکھ جتنے بھی ہندوستان برہ سغیر میں ہیں یہ سارے کٹھے ہو کے ایک طاقت بن جائیں لیکن بعد میں جب انہوں نے حالات دیکھے تو اس بات پہ ان کا یقین نہ رہا تو وہ کہتے ہیں تعصب چھوڑ نازہ زہر کے آئینے کھانے میں یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تُو نے جنہیں تُو برا سمجھ رہا ہے یہ تیری تصویریں ہیں تیرے جیسے انسان ہے جن کو تُو برا سمجھ رہا ہے اور سرابہ نالہِ بیدادِ سوزے زندگی ہو جا یہ پیغام دینا ہے اقبال اندوستان کے باشندے کو کیا ہندوستان میں رہنے والوں سر سے لے کے پیروں تک کیا بن جاؤ نالہِ بیدادِ سوزے زندگی ہو جا زندگی کی جلن زندگی کے سوز کا ایک نالہ بن جا نالہ میں فریاد زندگی کی جلن کی فریاد بن جاؤ سپندہ سا گراہ میں باندھ رکھی ہے سدا تُو نے سپندہ ملکہ دانہ اس کو آگ پر ڈالتے ہیں تو اس کی دھونی نکلتی ہے کشبو نکلتی ہے تُو نے اپنی صداوں کو اپنی آوازوں کو سپند کی طرح اور ملکہ دانے کی طرح اپنے اندر باندھا ہوا ہے اس کو اپنے اندر نہ باندھو نکالو باہر اور صفاہِ دل کو کیا آرائشِ رنگِ تعلق سے صفاہِ دل کو کیا آرائشِ رنگِ تعلق سے یعنی اگر دل صاف ہے تو اس کو سجاوٹ بناوٹ سے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کفے آئینہ پر باندھی ہے او نادہ ہنا تُو نے تُو نے آئینہ پر ہنا باندھی ہے باہینہ پر ہدا باندھنے کا کیا تعلق بنتا ہے شیشے پر کوئی مہنی لگاتا ہے مہنی تو ہاتھوں پر لگائی جاتی ہے پیروں پر لگائی جاتی ہے بالوں پر لگائی جاتی ہے شیشے پر تو کوئی نہیں لگاتا یعنی اے ہندوستان کے بندے اے ہندوستان میں بسنے والوں تم فضول کام کر رہے ہو بیکار محنت کر رہے ہو بیکار مشکتیں کر رہا ہو اور زمین کے آسمان بھی تیری کجبینی پر ہوتا ہے اب مسلمان سے مخاطب کر کے بتا رہے خاص کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان زمین نہیں آسمان بھی تیری کجبینی پر ہو رہا ہے کجبینی کا مطلب ہے ہر چیز کو ٹیڑا دیکھنا نیگٹیف دیکھنا پوسٹیف سائیڈ نہ لینا کسی چیز کی غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تُو نے سطر قرآن کی سطروں کو تُو نے چلیپا کراس برا دیا ہے یوں چلیپا یہ سلیپ ٹھیک ہے یعنی تم نے قرآن کی سطروں سے سلیپ بنا ڈالی یعنی اپنے مذہب کو بدل ڈالا اپنے دین کو بدل ڈالا اپنی ملت کو بدل ڈالا اپنے آئین کو بدل ڈالا ربان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل یعنی اگر تم زبان سے دعویٰ کر رہے ہو کہ میں توحید کو مانتا ہوں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں تو اس کا کیا فائدہ بنایا ہے بطے پندار کو اپنا خدا تُو نے تُو نے غرور کے بد کو تکبر کے بد کو اپنا خدا بنا لیا ہے بطے پندار کو اپنا خدا تُو نے کوئے میں تُو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا یوسف کا جلوہ دیکھنا تو مصر کے دربار میں دیکھو مصر کی حکومت میں دیکھو تم نے یوسف کا جلوہ دیکھا کوئے میں مطلب تم نے اپنی صلاحیتوں کو سمجھا نہیں ہے اپنے مقام کو سمجھا نہیں ہے اب کونے میں تو کیا مقام تھا کونے میں تو وہ گیڑ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کونے میں ڈالا بعد میں نکالا گیا ان کو تو کونے میں تو ان کا مقام نہیں تھا ان کا مقام تو تھا کہاں نبوت پہ ان کا مقام تھا مصر کی سلطرت میں اور اگر آفل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے یعنی جو مطلق تھا یعنی جو حقیقت پھیلی ہوئی تھی پوری کائنات میں اس کو تُو نے مقید کر دیا اپنی صلاحیتوں کو تُو نے قید کر دیا حوث بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی ممبر پہ کھڑے ہوکے رنگی بیانی کا تجھے بڑا شوق ہے یہ صاحبان ہے ممبر کو مخاطب کر رہے ہیں ایک بال کہ حوث بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی نصیت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خانی کی یہ نصیت جو تُو کر رہا ہے یہ کہانی ہے جیسے تُو خود کہا نہیں ہے ویسے تیری نصیتیں بھی کہانیوں والی ہیں صرف کہانیاں سنا رہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور دکھاوو حسنِ عالم اب اگلا بند شروع ہو گیا ہے بند نمبر چھے دکھاوو حسنِ عالم سوز اپنی چشم پورنام کو یعنی اپنی روتی ہوئی آنکھ کو اپنی آنسوں بھری آنکھ کو کیا کر حسنِ عالم سوز دکھا دنیا کو جلانے والا حسن دیکھا اپنی حقیقت آپ کے سامنے کر دے جو تڑباتا ہے پروانے کو رلواتا ہے شبنم کو وہ حسن لیا جو شبنم کو پروانے کو تڑپا رہا ہے شبنم کو آسو بھانے پہ مجبور کر رہا ہے تیرا نظارہ ہی ہے بلحوث مقصد نہیں اس کا اے حوث میں ڈوبے ہوئے انسان تجھے دیکھنا ہی اس کا مقصد نہیں بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو آدم کی جو آنکھ ہے انسان کی جو آنکھ ہے اس کا مقصد صرف تجھے دیکھنا نہیں اور بھی اس کے بڑے مقاصد ہیں یعنی غور و فکر کرنا کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا یہ سارے اس کے مقاصد ہیں اگر دیکھا بھی اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا نظر آئی نہ کچھ اپنی حقیقت جام سے جم کو یہ جام جمشید سلمی ہے جمشید کے پاس ایران کا ایک قدیم بادشاہ جمشید تھا اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پوری دنیا نظر آتی تھی تو اس نے کہا جمشید نے اگر اپنے پیالے میں پوری دنیا کو دیکھا بھی تو کیا دیکھا اپنی حقیقت تو نہ دیکھ سکا یعنی ہم ساری دنیا کو دیکھ لیں مگر اپنے آپ کو نہ پہچانے تو کوئی فائدانی دنیا کو دیکھنے کا تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں فرقہ آرہائی تأصب کا سمر اس کا یعنی جو فرقہ پرستی کا فرقہ پرستی کا درخت ہے اس کا سمر کیا ہے تأصب ہے تأصب کا مطلب اپنے کی حمایت بے جا دوسرے کی بے جا مخالفہ یہ وہ بھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو سوری آج گلا جو ہے نا تھوڑا آپ سے کہیں یہ وہ بھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو یہ وہ بھل ہے جو آدم کو جنت سے نکلوا دیتا ہے کون سا بھل تأصب والا بھل یعنی فرقہ واریت ہو گئی تأصب ہو گیا آپ نے آپ کو بڑا سمجھنا یہ انسان کو اس کے اصل مقام سے دور کر دیتا ہے نہ اٹھا جذبہ خرشیل سے ایک برگ گل تک بھی یعنی پھول کی ایک پتی بھی سورج کی کشش سے نہیں اٹھیں یعنی سورج کی کشش ہے بہت طاقتوار چیز ہے سورج لیکن زمین سے پھول کی ایک پتی بھی نہیں اٹھا سکتی سورج کی کشش نہ اٹھا جذبہ خرشیل سے ایک برگ گل تک بھی یہ رفت کی تمنا ہے کہ لے اڑتی ہے شبنام کو شبنام جو اڑتی ہے یہ سورج کی وجہ سے نہیں اڑتی یہ اس کے اندر رفت کی تمنا ہے بلندی کی تمنا ہے جو ہے وہ دوب کی وجہ سے بخارات میں تبدیل ہو کے اڑ جاتی ہے جب کھنڈ ہوتی ہے تو بخارات شبنام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جب موسم گرم ہوتا ہے تو وہ پھر پانی بن جاتی ہے وہ پھر ہوا میں مل جاتی ہے لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ سورج کا کمال نہیں کہ شبنام اڑ جاتی ہے سورج تو ایک پھول کی پتی کو نہیں اڑا سکتا یہ شبنام اپنے اندر اس کے بلندی کی تمنہ ہے تب یہ اڑتی ہے اور پھرا کرتے نہیں مجروح الفت فکر درما میں یعنی جنہ محبت نے زخم دیا ہو وہ علاج کی فکر میں نہیں پھرا کرتے نہیں مجروح الفت فکر درما میں یعنی جو محبت کے زخمی ہیں وہ علاج کی فکر میں نہیں پھرا کرتے یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرہم کو یہ زخمی کیا کرتے ہیں اپنا مرہم خود پیدا کر لیتے ہیں یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرہم کو محبت کے شرر سے دل سرابہ نور ہوتا ہے محبت کی چنگاری سے کیا ہوتا ہے دل سرابہ نور ہوتا ہے سر سے لے کے پیروں تک نور بن جاتا ہے ذرا سے بیج سے پیدا ریاض تور ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بیج ہو اس میں سے کیا پیدا ہوتا ہے ریاض تور تور کا باغ پیدا ہو جاتا ہے یعنی جب انسان کے دل میں محبت کی چنگاری پیدا ہوتی ہے تو وہ سراپا نور بن جاتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک نور بن جاتا ہے اور یہ چھوٹا سا بیج ہے محبت کا جس سے پورے باغ بن جاتے ہیں یعنی ہندوستان کے رہنے والوں تاثب چھوڑو جھگڑے چھوڑو لڑائیاں چھوڑو کیا ہوگا ایک ہو جاؤ متحد ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ تو اس کا فائدہ ہوگا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے پوچھئے میں آپ کو بتاؤں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ